واقعہ میراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدد میں بظاہر رونما ہوا لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا واقعہ میراج اعلان نبوت کے دسمیں سال اور مدینہ حجرت سے ایک سال پہلے مکہ میں پیش آیا ماہ رجب کی ستائیسویں رات ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو میری فرما برداری کا کلاہ اپنے سر پر باندھ لو اے جبرائیل میرا یہ پیغام میکائل کو سنا دو کہ رز کا پیمانہ ہاتھ سے الہدہ کر دے اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقف کر دے اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لیں رزوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے مالک سے کہہ دو کہ دوزک کو تالہ لگا دے کھلدے برین کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑے ہو جائیں اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہوں کو یوں معلوم ہو جیسے صف بستہ کھڑے ہیں مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے آج کی رات شبہ میراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ آج کی اس ویڈیو میں واقعہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث اور صیرت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے حکم ربی ہوا اے جبرائیل اپنے سات ستر ہزار فرشتے لے جاؤ حکم الہی سن کر جبرائیل امین سواری لینے جنت میں جاتے ہیں اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک اسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی میسر ہونا تو دور کی بات ہے دیکھی تک نہ ہوگی اور دیکھنا دور کی بات سوچی تک نہ ہوگی اس سواری کا نام براک ہے تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براک پر کوئی سوار نہیں ہوا ماہ رجب کی ستہ اسویں شب کس قدر پرکیف رات ہے مطلع بالکل صاف ہے فضاؤں میں عجیب سی کیفیت تاری ہے رات آہستہ آہستہ کیف و نشات کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ زلمرا رہے ہیں پوری دنیا پر چکوت و خاموشی کا عالم تاری ہے نصف شب گزرنے کو ہے کہ یک ایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمت میں جنتی براک لیا آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہوے خواب ہیں آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بید بھی ہو جائے گی فکر مند ہیں کہ میراج کے دلہی کو کیسے بیدار کیا جائے اس وقت حکم ربی ہوتا ہے یا جبریل قبل قدمیہ جبریل اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ ترے لبوں کی چھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے اسی دن کے باست میں نے تجھے کھاپور سے پیدا کیا تھا حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دعالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسا دیا حضرت جبرائیل امین کی ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں اے جبرائیل کیسے آنا ہوا عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا بزرگ وبرتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مستق ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسریف لے چلیئے زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مستاق دیت کا حجوم ہاتھ باندے کھڑا ہے میراج نبوت میں یہ بات درج ہے چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی اس موقع پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نیاب کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لائے گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا اس قلب کو سینہ اکتس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا بخاری شریف کے جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے مسلم شریف کی بات کی جائے جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات ہے کہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بھیعب ہے اور اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں یہ فتح الباری کی روایت ہے جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر 610 پر سینہ اکتس کے شک کی جانے میں کئی حکمتیں ہیں جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اثر میں ایسے قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سبماوات کا مشاہدہ کرنے بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دکت اور دشواری پیش نہ آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرنور پر امامہ باندھا گیا ارامہ کاسفی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبے میراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے سات ہزار سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا چالیس ہزار ملائکہ اس کی تازیم و تقریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سروری کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیبتن فرمائی یاکود کا کمر باندھا یہ بھی میراج نبوت صفحہ نمبر 601 پر یہ بات درز ہے میراج نبوت صفحہ نمبر 606 پر یہ بات درز ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براک کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سینہ سرخ یاکود کی مانت چمک رہا تھا اس کی پست پر بزلی کونتی تھی ٹانگ سب زمرد دم مرجان سر اور اس کی گردن یاکود سے بنائے گئی تھی بحیثتی زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاکود کے دو رکاب آویزان تھے اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور ایک اورین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براک پر تشریف فرما ہو گئے حضرت زبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی حضرت مکائل نے لگام پکڑ لی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ذہن کو سنبھالا حضرت امام کاسپی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میراج کی رات اسی ہزار فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور اسی ہزار بائیں طرف تھے فضا فرشتوں کی درود و سلام کے صداوں سے گونج اٹھی اور آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر میراج کا آغاز فرماتے ہیں اس واقعے قرآن وجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے سبحان اللہ زی اسرابی عبدیہی لیلم من المسجد الحرام اللہ المسجد الاقصاء اللہ زی بارتنا حولہو انو ریہی من آیاتنا وہ ذات اور نقص اور کمزوری سے پاک ہے جرات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصاء تک لے گئی جس کے گرد و نوا کو امن ببرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں سورة البنی اسرائیل کی یہ آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت شان و شوقت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصاء کی طرف ربانہ ہوتے ہیں یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا سواری بھی نور تو سوار بھی نور باراتی بھی نور تو دلہ بھی نور ازبان بھی نور تو مہمان بھی نور نوریوں کی یہ نوری بارات میدانوں سرسبز و شادہ وادیوں اور خطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بثا میں پہنچتی ہے جہاں خسور کے بشمار درخت ہیں حضرت جیبرائیل علیہ السلام ارز کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر دو رکعت نفل ادا کیجئے یہ آپ کی حجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے نفل کی ادایگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے راستے میں ایک سرک ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آج کی رات میں سرک ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے مور و غلمہ خوش آمدیت کہنے کے لیے اور تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین اس اقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنے انگلی مار کر اس میں سراخ کر دیا اور براک کو اس میں باندیا یہ تفسیر ابن کسیر کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر سات پترچ ہے آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصہ میں داخل ہوتے ہیں سہنِ حرم سے فلق تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے ستارے ماند پڑ چکے ہیں قدسی سلامی دے رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ازان دے رہے ہیں تمام انبیاء اور رسل صفت در صفت کھڑے ہو رہے ہیں جب صفیں بن چکیں تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں تمام انبیاء اور رسل امام الانبیاء کی اقتداء میں دو رکت نماز ادا کر کے اپنی نیازمندی کا اعلان کرتے ہیں ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم میں خم کیے ہوئے کھڑے ہیں بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا وہاں سے پارے ہی عزمت و رفت کے پرچم پھر بلند ہوتے ہیں شروع ہوتے ہیں دو دو سلام سے فضاء ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے سربلے کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جروت میں آسمان کے طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ میراج شروع ہوتا ہے یہاں سے وہ پھر معاملہ شروع ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا براک کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براک کا پہلا قدم ہوتا فوراں ہی پہلا آسمان آ گیا حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹ کھٹایا دربان نے پوچھا کون ہے جواب دیا جبرائیل دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد دربان نے کہا مرحبا دروازہ نہیں کیلئے کھٹے جائیں گے چنانچہ دروازہ کھولا گیا آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور سربلے کورین کو خوش آمدید کہا دوسری آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا تیسری آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پانس میں آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام نے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتھ میں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرورے کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدیت کہا